تو آج ہی کیا کہیں گے ابھی ریلوے نے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی آدمی جلدی میں ہے اس نے ٹکٹ کہے کہ اگر ریلویشن کنفرم نہیں ملتا تھا تو وہ بیٹنگ میں لے کے کہیں اجفٹو کے چلائیاتا تھا لیکن اب ریلوے نے وہ نیم ختم کر دیا ہے کیا کہیں گے جو گریب آدمی ہیں وہ کیسے اب زفر کرے گا کیسے اپنی یاترہ کر پائے گا جنلیس مہودے گریب تو گریب ہے گریبوں کو ہر جگہ مارا گیا ہے گریبوں کو ہر جگہ دبایا گیا ہے آج جو ایکنومی کا سب سے زیادہ جلیہ جو ہے ہندوستان کا وہ ریلوے ہے ریلوے بیوہاق سے سب سے زیادہ آئے بھارہ سرکار کو ملتی ہے اور ریلوے منیشٹر وہ پپٹ بند کر کر کے اور پیومو آفیس کے ہی سارے پہ کام کرتی ہے وہاں پہ وی آئی پی کلچر ہے وہاں پہ میکرو اور بلک ٹرین کی سپنا دیکھتے ہیں وہاں پہ جو ہے فرس سلاس اور ٹری ٹائر اور ٹو ٹائر کی سنچہ بڑھائی جاتی ہے گریبوں کی ٹینوں میں ایک دو بھوگی ہوتی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے اور اس میں بھی اگر آپ نے جو ہے آپ کا ٹکٹ پہلے سے کنفرم نہیں ہے تو آپ ریلوے کا جو پرنٹ فارم ٹکٹ یا تتکار ٹکٹ لے کر کے یہ جنرل ٹکٹ لے کر کے مشیبت میں آپ جاتے تھے ان پہ روک لگا دیا گیا ہے اس طرح سے چندہ کے جو گریب ہیں ان کو آپ روکنے کی آپ بھرپرس کوشش کرتے ہیں اور وہ لوگ اگر کسی طرح سے چلے گئے تو اتنی حادثہ ریلوے کے ہوتی ہے کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کی کوئی آکڑا نہیں ہوتا ان کو کوئی موٹ جا نہیں ہوتا تو اس طرح سے سرکار کی دوہری نیتی سے ہمارا جو ریلوے کا جو سسٹم ہے وہ دھرسائی ہے ان کا ٹریک ہمارا ٹھیک نہیں ہے ہمارے جو ہے اگر ایک ڈلی سے کلکتہ جا رہا ہو ڈلی سے بیہا جا رہا ہو ڈلی سے اگر مومبئی اور ہیدر آباد جا رہا ہو تو اس کو جو ہے بڑی مشیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاکٹ میں پیسہ نہیں ہے وہ گریب ہے اور ایسے صورت میں ریلوے بیباہ کو ریلوے سرکار کو اور ہمارے سنٹرل گورنمنٹ کو پردھام نطری جو موڈی ہے ممکن ہے سوچتے ہیں ان پر ان پر سنگیان لیتے ہوئے گریبوں کے ہک کے لیے جہاں پہ ڈلی کے اندر بس فری ہے جہاں پہ بہت وارے آپ کھانا فری کر رہے ہیں گریبوں کو ریلوے میں پھری سفر کا جو ہیل سسٹم ہونی چاہیے تاکہ گریب اپنے گھر تک اپنے پریبار تک جا سکے بیمار کو دیکھ سکے اور پھر وہ مجھدوری کرنے کے لیے ساتھ جس طرح سے جو ٹکٹ ہے پہلے بیٹنگ میں ٹکٹ لے کے چلے جاتے لیکن اب اس سے کیا لگتا ہے کہ ٹی ٹی اپنی منوانی کریں گے ٹی ٹی جو کرتے تھے ٹی ٹی کا بھشتہ چار بڑھے گا ٹی ٹی کی بھشتہ چار بڑھے گا ابھی تین کام مونا ہے اس میں پولیس کی بھشتہ چار بڑھ رہی ہے ٹرین کے اندار ٹی 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 جو ہے ایک طرح سے پولیسیاں وہ پاسہ لے گا بینہ ٹکٹ کو اس کو زیادہ پاسہ لے گا ورسے بھی ٹکٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے تو وہ جو ہے جہاں وہ سو دو سو پچاس روٹے میں پہن جاتے تھے وہاں کو ان کو پانسو آرہ آزار دینا پڑے گا مصیبت میں پبلنگ جو ہے جو گریب ہے بیچارہ کیا کرے گی کیا کھائے گی کیا نہیں چورے گی کیا پردیس لے کے جائے گی تو یہ ان کو سوچنا ہوگا سرکار کو سوچنا ہوگا اور ریلوے کے اندر گریبوں کے لیے بینہ ٹکٹ یا ان کو جو ہے رہت دینا ہوگا سرکار کو بھوگی سرکار کم سے کم تین تین بھوگی جو ہے فریقہ ہونا چاہیے جو گریبوں کے لیے تو کیا بھوگی اور ٹرین بڑھانی جو تھے سرکار کو بھوگی کی بھی بڑھانی پڑے گی ٹرین کی سنکھیا بڑھانی پڑے گی سمائے پہ کنٹرول کرنا ہوگا ٹرکٹ ہی کرنا ہوگا جتنے بھی جو ریلوے میں جو اسٹاپ ہیں کرمچاری ہیں ان کو جو ہے بہت سارے جو ہے ٹھیکے دارے پہ ہیں ان کو ریگولر کرنا پڑے گا ان کی سنکھیا بڑھانی پڑے گی ان کی سورچہ بڑھانی پڑے گی یہ تمام چیز جو آپ کلوڑوں روپیہ ریلوے سے کماتے ہو اربوں روپیہ آپ ریلوے سے کماتے ہو آپ کا جو ایکنومی ہے وہ سب سے زیادہ ریلوے سے آتا ہے تو آپ ریلوے پہ کیوں نہیں خرچ کرتے آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہو دیز میدیز پہ خرچ کرتے ہو اور ادھا ادھا خرچ ہوتا ہے تو جس کا پاسا اس کا ہونا چاہیے اسی کو کہتے ہیں سماجی بھاگی داری اسی کو کہتے ہیں سماجی خیر سے داری مہدی جی نے ایک بات کہی تھی کہ میرا سپنا ہے کہ جو ہوای چپل والے ہوای جھاج میں ہو رہا ہے لیکن یہاں تو گریبوں کے ساتھ چھلاوا ہو رہا ہے ان کو صحیح جنرلسٹ مہدے یہ جنتہ کے بیچ میں بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں کہ جو چپل پہن کر کے توٹا چپل والے ہیں جن کے کپڑے بھٹے ہیں ہم ان کو ایروپرین کا سفر کرائیں گے آج بہت سارے ائرپورٹ بنا اور سارے ائرپورٹ کس کو دے دیا آڈانی کو دے دیا وہاں پہ پیسے بڑھا دیئے آپ گریبوں کو سفر کرارے ہو یا گریبوں سے وہاں پہ ائرپورٹ بنوارے ہو اس کی جو ہے فرض دلوارے ہو تو آپ گریبوں کو سفر نہیں کرارے آپ گریب کو گریب بنا کر کر کے آپ بے کو بنا کر کے آپ صرف سطح میں بنے رہنے کے لیے بوٹ کی اعلانتی کر رہے ہیں بوٹ کی دوری کرنے ہو رہی ہے اور یہ چاہے وہ موڈی ہو چاہے کوئی اور ہو یہ سب چٹے بٹے گلت ہیں اور اس کے لیے جروری ہے کہ اہرہ نیشنل پارٹی انپی آئے آپ کہہ رہے ہیں اہرہ نیشنل پارٹی آئے انپی آئے تو جو گریبوں کے ساتھ آپ کی نیشنل میں کیا ایسا ہوں چاہیے گریبوں کو سفر میں ان کی سفر سنچت دو اور کم پیسوں میں صحیح سفر گریبوں کو صحیح سبتاجنے سفر ہو کیا آپ کی یوجنہ ہے کیا ہوں چاہیے جنلیشت موڈے ہمارا تیز دھند دھان ہے ہم ہمارے جو ہے کرشی میں پردھان میں ہم آگے ہیں ہم ہمارے پاس کھنی جادہ ہے ہمارے پاس پانی ہے ہمارے پاس بجلنگ بھی اپلپ ہے ہمارے پاس جو ہے لیور بھی ہے یہ سم کچھ ہے ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے ہماری اچھا سکتی اور ہمارے جو جمع پور لوگ ہیں لٹیرے لوگ ہیں جو گریبوں کا کون چوز کرتے ہیں اربو کروڑ روپیا جو ہے گھر میں اور بائنگ میں سویچ بائنگ میں اور لندن میں پیسہ جمع کر رہے ہیں اور دیس کے اندر جو ہے ایک بھکمری اور گریبی کا حالات بنا دیا ہے جہاں ان کا حصہ ملنا چاہیے جہاں ان کا ایک بھاگ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں اپنے ہی جن پردنیدی سے تھگے جا رہے ہیں اور اسی لئے کہا کہ اگر ہمارے جن پردنیدی اچھا ہوگا تو وہ گریبوں کو سوچے گا مزدوروں کا سوچے گا اور اس کا حق کا اس کا جو ٹیکس ہے جن گریبی جنتا کی آپ بات کریں یہی جنتا سرکار چنتی ہے اور سرکار سے سہولیت نہیں ملنے جنتا کو اسی لئے جناکروس ہو رہا اسی لئے گسہ ہو رہا اسی لئے ایک ہارتہ ایک جتا ایک ہارتہ جتا اسی لئے کہا ڈاکٹر گوہ کا اسی لئے کہنا ہے کہ ایک ہارتہ ایک جتا ہے اس لئے ان تمام نتاؤں کو در کنار کرو اور نوے نوجوان جو پیسک پرو کی آوادی ہے یہ ہوا یوٹی کی ان میں سے اچھے لوگوں کو لاؤ جو صحیح طریقے سے کام کرے وہ سپت بھرے وہ ایفیڈیویٹ بھرے نیتون کی چل چل سمتی جات ہو ان کی سدستہ ختم ہو کٹھو کٹھو کانون ہو آئے سے ادھیک اگر کوئی کسی کے پاس بھی پیسہ ملتا ہے چاہے وہ اڈانی ہو چاہے امبانی ہو چاہے وہ موڈی ہو چاہے راول ہو سب کو جیل ہونا چاہیے پرابر کانون کا ڈنڈا پڑنا چاہیے لیکن نہیں پڑتا ایک کانون سے بستا ہے ایک کانون کی دھجیاں اڑاتا ہے ایک ایلو کھر وہ روپیا جمع کرتا ہے اور دوسرا دس روپیا کے لیے وہ سڑکو پہ ہوتا ہے اور اگر وہ ٹیماتر اور آلو چوری ہو گیا یا کہیں وہ بھوک مٹانے کے لیے ایک بریٹ چوری کیا تو اس کو دس سال جیل کے اندر ہونا ہوتا ہے اس کی ٹرائے نہیں ہوتی کوٹ نہیں سنتی تو یہ بی آئی پی کلچر یہ دو کانون دیس کے لیے خطناک ہے سب سے پہلے ایک کانون بناو سمتہ کا جو سمیدھان پاوہ آمیت کرتے ہیں اندر آنکہ کی چودہ سے اٹھا رہا ہے اس کو لاغو کرو بولنے کی ایک بیتی جینے کی ستنتہ تو آپ اس کو لاغو کرو اور اگر ایسا نہیں کرتے تو مجھے یہ سرکار نہیں چاہیے ہمیں یہ سم نہیں چاہیے جنتہ کو اپنے بیسے اپنا ان کو بھگا کر کے اپنا ایک بیوستہ بنانا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں بیوستہ پریورتان جس کو ہم کہتے ہیں جن کرانتی اور یہ بدلاؤ اب ہو کے رہے